یہ اس وقت ایمفل اور پی ایس ڈی کے دلتے ریسرچرز ہیں تو میں اس کو اپرٹونیٹی سمجھتا ہوں کہ میں دو سے تین پوائنٹ I will not take more than five minutes five minutes دلت ہے کافی ہے لیکن not more than five minutes لیکن مجھے کافی ایک ایکسپیئرینس ہوا ہے کچھ سے انسان ایکسپیئرینس سے داری ہے پی ایس ڈی کے فیسز کروا کے ایمفل کے فیسز کروا کے ریٹنڈ یونیورسٹیز میں واہ واہ لیتے ہوئے ایک ایکسپیئرینس جو میرا ہوا تو اس کی بیسز پر کچھ پوائنٹس ہیں جو میں ان پوائنٹس سے اسپیشل ہی کروں گا تو وہ ریسرچ کے فیسز میں یا ریسرچ کرنے پاتے ہیں دیکھیں ہمیشہ ایک کوئنٹ یاد رکھیں whenever you start a research pick a relevant topic for your society or your economy ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں کوئی سا بھی topic کیوں میں نے فلان جرگل میں دیکھا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ شاید ہمارے لیے یہ relevant ہے نہیں maybe the topic you are looking for is not relevant for your economy بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ developed world میں کام ہویا پاکستان میں نہیں ہوئی اسے یہ میں کر رہا ہوں this is not a proper way to identify a literature gap maybe someone has not done this because this is not relevant for our economy ایک چیز ہمارے لیے relevant نہیں ہے تو کسی نے نہیں کی تو اس کی مطلب ہے میں کر رہا ہوں تو پھر میں پاگل ہوں ایسا ہی ہے کسی نے تو نہیں کسی بھی important ہی نہیں تو important ہوگی تو ہمیں کرنی ہے تو ایک میرا point یاد رکھیں always pick relevant topic for your economy دوسرا point don't go for high-five techniques یہ بہت ایک problem ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ یہ ایک technique based topic select کر لیتے ہیں اور اس topic کی بیس پہ پھر کہتے ہیں کہ جی میں مجھے آج بھی یاد ہے میری پائیٹ میں جب جاب ہوئی تو جاب کے بعد ابھی جو ڈاکٹر ندیم وہاں وائس چانسلہ رہا ہوں نہیں اس وقت بھی کوئی وائس چانسل تھے وہ ایک میٹنگ ہو رہی تو اس میں انہوں نے پوچھا ہاں بھی کیا کر رہے ہیں تو ایک ریسرچر نے کہا جی میں منٹی کارلو ایکس پریمیٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا یہ کون سا topic ہوتا ہے یہ topic تو نہیں ہے یہ تو آپ جب ایک کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ٹول ہے جو آپ کرتے ہیں اسی طرح سے میں نے لوگوں سے سنایا میں پینل کو انٹیگریشن کر رہا ہوں میں نان لینیر کو انٹیگریشن کر رہا ہوں یہ ساہی باتیں ہیں دیکھیں جا کرتے ہیں ہر چیز کی ایک ریگوارمنٹ ہوتی ہے if requirement of the analysis is that you conduct simple chi-square or simple t-test for mean comparison then don't go for panel co-integration اس کا آپ کو چاہیے نہیں تو آپ کر کے ہو رہے ہیں ہم اتنے technique oriented ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو دو examples دوں گا ایک جگہ میں وائبہ لینے گیا تو ایک بندے نے پینل کو انٹیگریشن کی اور پینل unit روپ ٹیسٹ کیا ہوا تو سارے اس کی presentation کے پاس میں نے کرنی ہے اس کے پیچھے کبھی نہ بھاگے یہ میں یاد رکھتے ہیں آپ کو پے کرے گا issues کی understanding آپ کو technique کا hi-fi ہونا کچھ پے نہیں کرتا at then میری example موجود ہے میں شروع سے کانومیٹرکس پڑھاتا ہوں میرے جتنے پیپرز ہیں میرا thesis اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کتنے simple model estimate ہو گے کہ کوئی hi-fi technique کبھی میں using کیوں ضرورت ہوگی تو میں کروں گا ایک چیز ضرورت نہیں میں کیوں کرنا ایک آخری point at then what actually matters is presentation ٹھیک ہے presentation دو چیزوں کو کہتے ہیں ایک آپ کا write up ایک آپ کا یہاں بول دونوں کو presentation کہتے ہیں تو آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر آپ مہمان کی میں امیسی example دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی مہمان کی دعوت کریں اور اس مہمان دعوت میں آپ بہت اچھے کھانے بنائیں ایڈ دین اسے اچھے طریقے سے present نہیں کریں یعنی کہ دیکھ چا اٹھا کے دسترخان پہ رکھ دیں اور پلیٹیں کہ یہ خود ہی دون لے مہمان جان سے مل بھی ہے پلیٹ جو ہے وہ دھلیو بھی نہیں ہے اس کو ایسی رکھ دیں یہ آپ کو سارے کھانے اچھے سے اچھے ہائی فائے میٹر نہیں کرتے اگر ایڈ ایڈ اینڈ آپ نے اچھے طریقے سے present نہیں کیا مہمان کے ساتھ میں تو یہ ریسرچ ورک بھی ایڈ پریزنٹیشن ہوتی ہے میں نے یہاں پہ بھی نوٹ کیا میمولوجستان یونیورسٹی کیا وہاں بھی نوٹ کیا اسلام آباد کی پنڈی کی کافی یونیورسٹی میں میرا ایکسپیرینس ہے میں نے دیکھا کہ سٹوڈنٹ لکھتا جاتا ہے لکھتا جاتا کہ رکھتا ہی نہیں ہے اور ایسی ایرلیونٹ چیزیں اور وہ اگر کہوں گا کہ آپ اچھے کھانے کی ریسیپی اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کیا کیا ڈلتا گرم مسارہ کتنا ڈلتا ہے ہلدی کتنی ڈلتی یہ ساری ریسیپی لے لی اور ایڈ اینڈ میمان کے سامنے یہ سارے رکھ دی ایز اگر اس میں سے پارمولے سے ملا لو یا جو چیز چاہی اس میں سے اٹھا دو تو وہ کھانا کسی کام کنی ہے اسی طرح فیسیز میں وہ را انفارمیشن نہیں دینی ہوتی جو آپ کو سافت ویر اٹھا کے دے دیتا آپ کو سم ٹائمز دس ایمیوز یا ایس پی ٹیبل میں سے اپنا ایک ٹیبل بنانا ہے وہ کوئی حلدی ہے کوئی درب مسالہ ہے کوئی کیا چیز آپ نے اپنی ڈش بنا نہیں ہے آپ اپنی ڈش بنا نہیں ہو سارے کے سارے اٹھا کے دے دیتے ہو ایٹ 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 ہوتی ہے میرا بنا ہل کرلیں ٹھیک ہو جائے گا ایٹ ٹھیک ہو جائے اس کو کسی طریقے سے ڈش پہ لیائیں آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا سار میں نے اتنا کام کیا ہے وہ کدھر جائے گا اس کو پریزنٹ کریں آپ ساری انفارمیشن ویسٹ نہیں کریں ایٹ ایسا نہیں کہ چوتھے پیس پہ جا کے مجھے پتا چلے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے نہیں پہلے پیراگرام سے میں میکرو ایگنامکس کی جنرل باتیں کرتا رہا ہوں آپ نے کہا دیا یہ مجھے دسمیں پیش تک سمجھ ہی ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھیں چاہے آپ ریسرچ پریزنٹ کریں چاہے آپ اپنا ثیسز لکھ رہے ہوں دائیریکٹی سٹارٹ ویڈ یار اون ایشو خیئے نا وہ ریلیونٹ ہوتا ہے ہمارے ہم یہ برا رواج ہے کہ پیچھے بیکگراؤن لکھتے رہتے ہیں اور جب اوبجیکٹیلز کی باری آتی ہے وہاں جا کے اپنا ایشو بتاتے کہ میں کیا بیکگراؤن نہیں آپ جو کر رہے ہیں اسی پہ تیسز ہے the introduction is not of the area it's not about environmental economics it's not about financial economics rather the thesis is on your topic تو اپنے topic پہ اپنے topic لکھے نا ادھر ادھر باتیں بیکگراؤن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی so at the end I think you should join me to congratulate Dr. Nadeem Iqbal and Dr. Suleiman that on behalf of chair person I especially requested to that I will announce because these are our colleague these two are our colleagues and this was I also took acceptance from these two external examiners and after that I am announcing it is not my own decision .